اب تو بس ہے کہ ہی دھون ہے پڑھئے اب تو بس ہے کہ ہی دھون ہے اب تو بس ہے کہ ہی دھون ہے کہ مدینہ دیکھو سب دیکھنا چاہتے ہیں مدینہ تو لفظیں اور خصوصاً یہ جو ہمارے بزرگ حضرات جو ہمارے بڑے حضرات مربی حضرات تشریف رکھتے ہیں ان کے لئے یہ شیر ہے شالکتے ہیں آخری عمر میں کیا رو نہ کہ دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دھون ہے اب تو بس ہے کہ ہی دھون ہے کہ مدینہ دیکھو بولو اب تو بس ہے پڑھئے اب تو بس ہے کہ ہی دھون ہے اب تو بس ہے کہ ہی دھون ہے جالی آتے کھوکے دیوار درو مام حرم جالی آتے کھوکے دیوار درو مام حرم اپنی معذور نگاہوں اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھو اب تو بس جس کو مدینہ دیکھنے کی دھون ہے دھون ہے ہاتھ بلند کر کے اب تو بس ہے کہ ہی دھون ہے اب تو بس ہے کہ ہی دھون ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ہے کہ ہی دھون ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 اے گاش کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا آپ کہیں گے دیکھ لیا ہاتھ بھگیں میں نے بھی مدینہ میں نے بھی مدینہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس اے کے ہی دھون ہے دھون ہے اب تو بس اے کے ہی دھون ہے جب دیوانہ مسجد نبوی کی سہن میں پہنچ جاتا ہے جب باب السلام گیٹ سے انٹری ہوتی ہے وہاں کی کیفیت میں لفظوں میں بیان کر نہیں سکتا لیکن کوشش کرتا ہوں شاہر لکھتے ہیں شاہر پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے جب باب السلام گیٹ سے مدینہ منورہ داخل ہوتا ہے مسجد نبوی کی اندر جب داخل ہوتا ہے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کیا میں کہا ہوں میں کہا ہوں یہ سمجھنوں میں کہا ہوں یہ سمجھنوں تو اٹھا ہوں نظریں میں کہا ہوں یہ سمجھنوں تو اٹھا ہوں نظریں دل جو سمبلے دل جو سمبلے دل جو سمبلے تو میں پھر جان دی بے خزراتے کو دونہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ تُگر آلت میں کہا ہوں پہلے یہ تو سمجھ لوں وہاں کے آداب تو جان لوں سمجھ لوں شاہر لکھتے ہیں میں کہا ہوں یہ سمجھنوں تو اٹھا ہوں نظریں میں کہا ہوں یہ سمجھ دوں تو اٹھاؤں نظریں دل جو سمب لے دل جو سمب لے تو میں پھر جانی پہ خزرا دیکھو بولو اب تو بس ایک ہی دھون ہے دھون ہے اب تو بس ایک ہی دھون ہے اب تو بس ایک ہی دھون ہے دے مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھون ہے میرے مولا اب باری آئی باری آئی جب بندہ مواجہ شریف کے سامنے پہنچتا ہے جب سلام پڑھنے کے لیے بندہ داخل ہوتا ہے مواجہ شریف کے سامنے جب جاتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے پہلی حاضری میں جو بندے کی کیفیت اور چاہت اور تڑب ہوتی ہے دوسری حاضری میں وہ چاہت اور وہ توجہ بندہ بنانا بھی چاہے بھی بلکل نہیں بنتا کیوں نہیں شاہر لکھتا ہے اور کیا خوب دعا لکھتا ہے شاہر لکھتے ہیں اللہ اکبر قربان جاؤ شاہر پہ شاہر لکھتے ہیں میرے مولا میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اسے بار میں جیب ہے تاکہ اسے بار میں جیب ہے کہ مدینہ دیکھو تاکہ اسے بار میں جیب ہے کہ مدینہ دیکھو تاکہ اسے بار میں جیب ہے تاکہ اسے بار میں جیب ہے پوریانے ماریا مینو مجیب پوریانے ماریا مینو مجیب پوریانے ماریا ساتھ لو مدینہ اللہ ساتھ لو مدینہ آقا کرو مہربانیا جس کو دعا اچھے لگی دونہ ہاتھ لگی سبحان اللہ سبحان اللہ تھی دھون ہے کہ مدینہ دیکھوں ذرا بولو اب تو بس تھی دھون ہے سرکار تو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا کہہ کے عاشقوں کے ہاتھ تو برن ہو پھر بات بنے سرکار تو عالم کے رخ پر انوار کا عالم انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار تو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب ذلف کا ذکر ہے قرآن میں رخ سار کا عالم کیا ہوگا سرکار تو عالم کے رخ پر سبحان اللہ سرکار تو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب ذلف کا ذکر ہے قرآن میں رخصار کا عالم کیا ہوگا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے پلوایا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے پلوایا سوچو تو صحیح ان دولوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا اب تو بس ایک کہی دھون ہے کہ مدینہ دیکھو ذرا بولو اب تو بس ایک کہی دھون ہے جب شمعی رسالت روشن ہو پھر کیوں نہ جلے پروانا یہ دل جب شمعی رسالت روشن ہو پھر کیوں نہ جلے پروانا یہ دل جب رشکی مسیحہ آ جائے بیمار کا عالم کیا ہوگا جب شمعی رسالت روشن ہو جب شمعی رسالت روشن ہو پھر کیوں نہ جلے پروانا یہ دل جب رشک مسیحہ آ جائے بیمار کا عالم کیا ہوگا بیمار کا عالم کیا ہوگا کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی وارش ہوتی ہے کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے سفر میں جانے تیبا کے گلزار کا عالم کیا ہوگا اب تو بس کہ ہی دون ہے کہ مدینہ دیکھو ذرا بولو اب تو بس کہ ہی دون ہے کہ مدینہ دیکھو آ اب تو بس کہ ہی دون ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہ ہی دون ہے اب تو بس لگ پھر بس کہ ہی دون ہے موسیقی